چنتہ اتنی کیجئے کی کام ہو جائے پر اتنی نہیں کی زندگی تمام ہو جائے معلوم یہاں پر سب کو ہے کہ زندگی بے حال ہے لوگ پھر بھی بڑے اچھے سے پوچھتے ہیں اور سناؤ کیا حال ہے نمشکار میں ہوں مہد کمل شریمالی اور آپ سبھی کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اور آج کا راشی فل یعنی 17 جون کے اس وشیش اپیسور میں ساتھی آپ سبھی کو بدھائیے ومشب کامنہ جن کا آج جنم دیو سے مریج انوستری ہے یا کوئی وشیش یادگار دن ہے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے آج کے پنچانگ سے تاریخ 17 جون 2003 سے اور دن شنیوار کا ہے آج کے وشیش اپائے میں کرم اور بھاگیا کا صدھانت اسی پر ہم چرچا کرنے والے ہیں پنچانگ کی بات کریں تو 2018 کا آشاد کرشنا پکھ چل رہا ہے چتردہ شیطیتی ہے صبح کے 9 بچ کے 12 منٹ تک جس کے بعد میں اماوسیتیتی آرمب ہوگی روہنی نقشتر رہے گا دوپہر کے چار بچ کے 25 منٹ تک جس کے بعد میں منقشیش نقشتر آرمب ہوگا تو وہیں ورشب راشی میں آج کے دن چندرمہ رہنے والے ہیں رہوکال کا سمیں صبح کے 9 سے 10.30 بچے تک ہے تو وہیں شب چوگڑیا مہرت دو بار پرابت ہوگا سب سے پہلے سات بچ کر 19 منٹ سے آٹھ بچ کر ان پچاس منٹ تک صبح کے اور اس کے بعد میں دوپہر میں ایک بچ کے 19 منٹ سے چار بچ کے 19 منٹ تک دکشن اور پشم دشا میں یاترہ شب ہوں گی تو وہیں پورو دشا میں کی ہوئی یاترہوں میں آج کے دن پریشان یا وگ نہ دیکھنا پڑ سکتا ہے اڑت کا اپیوگ کر کے پھر اپنی یاترہ شروع کرے تو زیادہ بہتر صد ہوگا پھر بات آتی ہے آج کے دن سوریودہ کالین کنڈلی میں شبگرہ یوگوں کی آج آپ کو آشرے یوگ سنکھیا پاشیوگ ورشتی یوگ اُبھےچر یوگ کاحل یوگ لکشمی یوگ نیج بھنگ راجی یوگ کا ساتھ مل رہا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آنے والی 19 تارک سے 27 تارک تک گپت نوراتری آنے والی ہے نرمان کرنے جا رہے ہیں آپ کی جو سمسیہ ہے کامنا پورتی ہے اس کے لیے الگ الگ کوج کا نرمان کیا جاتا ہے سکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ نمبرز میری ٹیم کے ہیں ہمارے ٹیم میمبرز جو ہیں وہ آپ کی پوری سہایتہ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے ہر کوج آپ کے نام اور ڈیٹیلز دینے پر ہی بنے گا اس بات کو لے کر کہ آپ نشچنت رہ سکتے ہیں برطمان میں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ کوج کے بارے میں یہاں پر جانکاری دینا ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے سواستے سمبندت سمسیہوں کے لیے اور اچھی ہیلتھ کے لیے آپ کو دھنوانتری کوج دھارن کرنا چاہیے گھر میں کلے کا واتاورن ہے چاہے آپ پتی پتنی ہیں ایک دوسرے کا ویرود کر رہے ہیں چاہے پتا پتر ہے جو ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں یا گھر کی مہلائے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے گھر کا محول بگڑا ہوا ہے ستھیتی تناوپون رہتی ہے تو آپ کو ایکادش ردر کوج دھارن کروانا چاہیے سویم کو نہیں بلکہ جن میں جھگڑا ہوتا ہے انہیں یہ کوج دھارن کروانا چاہیے جو ویعاپاری بندگن ہیں تیزی سے آگے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے لکشمی نارائن کوج دھارن کرنا شب ثابت ہوگا کیونکہ لکشمی جی اور وشنو جی دونوں کا ساتھ ضروری ہے جن پیرنٹس کو اپنے بچوں سے لاپروہی کی سکو سنسکاروں کی راستہ بھٹکنے کی شکایت ہے یا تو پھر آشنکہ ہے بچے لاپروہی کی وجہ سے شکشہ پر دھیان نہیں دے رہے ہیں کلاس کے بعد میں پڑھنے نہیں بیٹھ رہے ہیں یا من پڑھا ہی میں نہیں لگ رہا ہے اور تو اور تو ایسی سچویشن جو ہے وہ یہاں تک پہنچتی ہے کہ پڑھ لیا ہے پر ایکزام میں پرفارم نہیں کر پا رہا تو ان بچوں کو اشتھ ونائک کبچ دھارن کروانا بہت شب ثابت ہو سکتا ہے وہیں اگر چھوٹے بچے ہیں تو انہیں سرسوتی کبچ دھارن کروانا اتی شب ثابت ہوتا ہے پھر پچھلے سنکٹ کال میں کافی لوگوں کی نوکری چلی گئی کئی لوگوں کا روزگار یا دکانداری ہی چوپٹ ہو گئی تھی تو ابھی بھی چھٹنی کی تلوار اوپر لٹک رہی ہے واپس نئے سیرے سے اپنے کام کاز جمانہ پڑ رہا ہے تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے جلد سے جلد اشتھ لکشمی کبچ آپ کو دھارن کرنا چاہیے سنطان کے ویباہ میں بادہ آ رہی ہے تو انہیں شیف گوری کبچ دھارن کروائیں کمپیٹیشن اگزام دینے والے ہیں اور جوب کے لیے پریاس کر رہے ہیں بڑی کمپنی چاہتے ہیں اپنی ڈریم جوب پانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بدھی بل ترک شکتی اور انٹرویو میں بہت اچھے دھنک سے اپنی بات سمجھانے کے لیے آپ کو واق چطوریتہ کی آوشکتہ زیادہ پڑے گی ایسی ستھتی میں آپ کو مہاکالی مہا سرسپتی اور مہا لکشمی تینوں ہی دیویوں کی ویلکشن شکتیوں کا تریوینی کبچ دھارن کرنا چاہیے جو جیون میں سکشانتی کرز سے راہت دھرم ارث کام اور موکش سب کچھ چاہتے ہیں انہیں دس مہا ودیہ کبچ دھارن کرنا شب ثابت ہوگا ہمیشہ یاد رکھئے کہ بیتا ہوا کل بدلہ نہیں جا سکتا لیکن آنے والا کل ہمیشہ آپ کے ہاتھوں میں ہے آئیے بات کرتے ہیں آج کے راشی فلکے اور شروعات کریں گے میش راشی سے میش راشی کے لئے راشی بھاو سے سیکنڈ ہاؤز میں چندرما ہے سمپت تارہ کا ساتھ اشتھک گھرگ میں 33 ڈاٹس ہیں سیچویشن یہاں پر آپ کے لئے 70% سپورٹ کی ہے جس کے کارن صرف اور صرف آج کے دن کام پر فوکس کرنے والے ہیں رشتوں پر آج کے دن پرباو زیادہ گہرا نہیں پڑے گا پر اگر اپنے کام سے بھٹکے تو یہ ضرور کہوں گا سویم کا نقصان کر بیٹھیں گے آج کے دن مان سمان میں بھی کمی نہیں ہے تو لوگوں کا ساتھ بھی ملنے والا ہے بڑی بڑی باتیں کرنے ہی نہیں بلکہ آج کے دن کرنے کا بھی موقع ملے گا صرف باتیں نہیں بلکہ کام کرنا یہاں پر خاص طور پر جو ینگسترز ہیں ینگسترز جو آج کے دن کہیں نہ کہیں انٹرویو دینے جا رہے ہیں اگزام دینے جا رہے ہیں تو آج آپ کے لئے بہت لکی صد ہو سکتا ہے یہ دن اس بات کا دھیان رکھیں پر اگر اپنی شہر سے دور جا رہے ہیں اگزام دینے کے لئے تو ایک بات کا دھیان رکھیں خرچوں کو تھوڑا کنٹرول میں رکھیں چاہے ویاپاری ورگ ہے یا نوکری کرنے والا پریشر آج کے دن کام کا کم ہے پر اپنے آپ کا فوکس آفیس پولٹک سے اپنے آپ کو سرکشت رکھیے گا شب رنگ رہے گا آپ کے لئے براؤن کلر شب انک رہے گا نمبر سیون اب بات کرتے ہیں ورشب راشی کی تو راشی بھاو میں ہی چندرما ہے مطر تارہ کا ساتھ اور اشتھک ورگ میں ٹوئنڈی سیون ڈاٹس ہنڈرڈ پرسنٹ آج کے دن کو آپ کے لئے پوزیٹیو بناتے ہیں اب ایسے میں جب سکھوں کی بات ہو تو پریوار کا سکھ دامپتی جیون کا سکھ سماج کا سکھ سنسار کا سکھ سب ہی پرابت ہوں گے تو وہیں واہن کا سکھ بھی پرابت ہوگا یہاں پر کانفیڈنس بھی بڑھے گا تو لوگوں کو اٹراک کرنے میں بڑی آسانی ہوگی یہاں پر اپنے من مطابق کام کرنے کا آپ کو موقع بھی ملے گا تو وہیں اپنے کام کو بہتر کرنے کی طرف آپ کا رجحان بھی بڑھے گا یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوائم کام کرتے ہیں سمیں تو اتنا ہی لینا ہے پر اپنے کام کو اور بہتر کرنا اور پالش طریقے سے کرنا اس میں کچھ چینجز لے کے آنا آج کے سمیں کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کو بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے چاہے ہم سرکار کے سمرتھن کی بات کریں سرکاری افسروں کے سمرتھن کی بات کریں تو یہ بھی یہاں پر شب رنگ جو ہے وہ رہے گا آپ کے لئے گولڈن کلر شب انکھ رہے گا نمبر سکس اب بات کرتے ہیں مِثُن راشی کی مِثُن راشی کیلئے ٹویلتھ ہاؤس کا چندرمہ ہے سادق تارہ کا ساتھ اور اشتھک بھرگ میں ٹویڈی ٹو ڈاٹس ہیں اوورال سیچویشن یہاں پر آپ کے لئے سکسٹی پرسنٹ سپورٹ کی ہے اب ٹویلتھ ہاؤس کا چندرمہ ہے جو کہیں نہ کہیں بنا بات کے کھرچے اور ایسی جگہ پر لے کے آپ کو جا سکتا ہے جہاں پر بدنامی ہو جائے اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ تو اس نومل ریسٹران دیکھ کر کے گئے کہ کہیں ریسٹورنٹ میں جا کر کے کھا کے آتے ہیں پر ریسٹورنٹ پر جانے پر اچانک سے پولس والے وہاں پر آجائیں اور چھاپا مار دیں تو ہوگا کیا ایک بار کے لئے ٹینشن ہا بھی ہوگی کہیں نہ کہیں بلڈ پریشا کے مریض ہیں تو بلڈ پریشا ہائی بھی ہو سکتا ہے بے چینی ہونی شروع کر دے گی ڈر لگنا شروع کر دے گا پھر چاہے سوائم نے کچھ گلت نہیں کیا ہے پر آس پاس کے ایلیمنٹس ایسے ہو جائیں گے جو آپ کو پریشان کر دیں اور انی چیزوں سے آج کے دن آپ کو گزرنا پڑنے والا ہے یہاں پر اپنے سمبند جو ہیں لوگوں کے ساتھ میں اس کو آج کے دن تار تار مت کیجے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ گصہ کر دینا کسی کو کچھ اناپ شناپ کہہ دینا اس سے سوائم کو روکنے کی ضرورت ہے تو وہیں سواستے کو لے کر کے بھی آج کے دن ساوزانی برتنا آپ کے لئے بہتر رہے گا یہاں پر بیاپاری برگ کے لوگ ان کے لئے ضرور کہوں گا کہ آج کے دن خرچے جو ہیں وہ مشینری پر مینٹیننس پر ان پر زیادہ خرچ ہوں گے جو اوورال ریٹن بھی واپس دیں گے پر جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ دوسروں کو امپریس کرنے کے لئے بزنس لانے کے لئے ایکسپنسز کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کرنے کے بعد میں بھی بزنس آئے گا نہیں یہ آپ کے لئے پریشانی بن سکتی ہے شب رنگ رہے گا آپ کے لئے سلوہ کلر شب انک رہے گا نمبر ٹو آئیے اب بات کرتے ہیں کرک راشی کی کرک راشی کے لئے راشی بھاپ سے 11th house میں چندرما ہے جنمتارہ کا ساتھ اشٹھگ ورک میں 27 dots ہیں اوورال situation یہاں پر آپ کے لئے 60% support sorry positivity کی بنتی ہے یہاں پر ایک بات کا دھیان ضرور رکھنا ہے کہ جنمتارہ کا ساتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں positivity میں کمی ضرور دینے والا ہے کمائی میں بھی کمائی کمائی کے اندر بھی کمی دیکھنے کو ملے گی تو وہیں پر اپنے کام کے اندر focus نہ کر پانے کی سمسیا سامنے آ سکتی ہے پر یہ ضرور کہوں گا جو fixed income والے لوگ ہیں salary ملتی ہے کہیں نہ کہیں investment جو کرتے ہیں اس کا return ملتا رہتا ہے جو pension ادھارک ہیں ان کے لئے یہاں پر سمسیاں زیادہ نہیں ہیں خرچے آج کے دن ضرور نہیں ہوں گے پر یہ ضرور ہے کہ کمائی کے flow سے اپنے جیون میں کچھ بہتری کرتے ہوئے آپ ضرور دکھنے والے ہیں اپنے جیون کے سطر کو صدھارنے کے لئے اپنے بچوں کی جیون کو صدھارنے کے لئے خرچ اس طرف آپ ضرور کریں گے سہت کو لے کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو وہیں youngsters اس سمیے میں بازی مار لو ویسا کچھ کام ضرور کریں گے یعنی کہ اپنی اتنی زیادہ اچھا potential جو آپ کے اندر ہے آپ کے اندر جو talent ہے کے دن رومانچ اور رومانس دونوں بنے رہیں گے یہاں پر شبرنگ رہے گا آپ کے لئے براؤن کلر شبرنگ رہے گا نمبر ایڈ اب بات کرتے ہیں سنگ راشی کی تو آپ کے لئے ٹینتھ ہاؤز میں چندرمہ ہے ادھیمتر تارہ کا ساتھ اشتہ گورگ میں چھبیس ڈاٹ ہیں اوبرال سیچویشن یہاں پر آپ کے لئے ہنڈرڈ پرسن پوزٹیو بنتی ہے ساٹسفیکشن ریسپیکٹ سیلف کانفیڈنس لک یہ چار چیز چاروں کا ساتھ مل جائے تو اپنے آپ جیون بہتر ہو جاتا ہے یہی چیز آج آپ کو بھی دیکھنے کو ملے گی ساٹسفیکشن بھی ملے گا جو بھی کام کریں گے اسے جو کمائی ہو وہ ساٹسفیکٹری ہے لوگوں کی ریسپیکٹ بھی پرابت ہوگی تو وہیں کانفیڈنس بھی اوپر آئے گا کانفیڈنس کے کارن بڑے بڑے کام بھی کر پائیں گے بڑے لوگوں سے ملاقات جو ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں پہ شائنس محسوس ہوتی ہے نروسنس محسوس ہوتی ہے یا تو پھر اپنے آپ کو کم آکنی کی پریشانی ہے اس سے باہر اُبھر کر کے آئیں گے اور سامنے والے کو واپس سے صحیح طریقے سے ٹریڈ کرنا اپنا جو کام ہے وہ نکلوانے کی کوششیں کرنا یہ کرتے نظر آئیں گے اور سفل بھی ہوں گے تو یہاں پر پرموشن کے چانسز نوکری میں بھی بن رہے ہیں خاص طور پر اس سمیں کا اگر صد اپیوگ کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی انویسمنٹ سکیمز جو ہوتی ہیں چاہے الائی سی ہے چاہے شیئر مارکٹ ہے میوشل فنز ہے سسٹیماتک انویسمنٹ پلانز ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایریا جو ہے اس پر آپ فوکس کیجئے سٹڈی کیجئے اور آگے آنے والے سمیں میں اس جگہ پر انویسمنٹ کرنے سے آپ کو لاب ملے گا کیونکہ شنی کی بکری چال بھی آپ کے لئے فائدہ من صد ہونے والی ہے اگلے ایک سو چالیس دنوں تک تو ایسے میں اس سمیں کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا لیا تو اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈوانس میں آپ لے کے جا سکتے ہیں شب رنگ رہے گا آپ کے لئے پیچ کل شب انکھ رہے گا نمبر ثری اب بات کرتے ہیں کنیا راشی کے آپ کے لئے نائنتھ ہاؤز میں چندرمہ ہے سادک تارہ کا ساتھ اشتھک گورگ میں ٹھرٹی ڈاٹس ہیں سچویشن سکسٹی پرسنٹ یہاں پر سپورٹ کی ہے جس کے کارن بناباد کے خرچے بھی ہوں گے تو ہیلتھ میں بھی گراوٹ ہوگی یاترہ کریں گے ضرور یاتراؤں میں پریشانی نہیں پریاترہ جیسے دیشے سے کریں گے وہ دیشے پورے نہیں ہوں گے کہیں نہ کہیں کنفیوزن ہے چیزوں کو لے کر کہ بہت ہی زیادہ یہاں پر آپ کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے یا پھر بھٹکانی کی کوشش کی جا سکتی ہے اکثر ہوتا ہے کنفیوزن سویم کے کارن ہوتا ہے اور دوسرا بھٹکائے جانے پر آپ اپنا مارگ بھول جاتے ہیں اپنے راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور انہی دونوں پریشانیوں سے آج کے دن آپ کو جھونجنا پڑ سکتا ہے ایسے سمیہ میں بچوں کے ساتھ میں کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو اسے وہیں پر روکتے ہوئے آگے بڑھ جانا زیادہ صحیح ہے اگر آج کے دن باتیں زیادہ گرما جاتی ہیں ڈسکشن کو ڈیبیٹ میں بدل دیا جاتا ہے تو مان کر کے چلیے گا کہ سنتان کچھ مانے گی نہیں اور آپ اس بات پر فوکس کرتے ہوئے اپنے کام پر زیادہ دھیان دیجئے گا یہاں پر ویوہ وسائق لوگ جو ہیں وہ کماتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے پر اگر کوئی نوٹس آ رہا ہے کہیں نہ کہیں پہ جی ایسٹی والے آ رہے ہیں تو آج کے دن سابدھان آپ کو رہنا ضروری ہوگا شب رنگ رہے گا آپ کے لیے یلو کلر شب انک رہے گا نمبر سکس اب بات کرتے ہیں تلہ راشی کی تلہ راشی کے لیے راشی بھاو سے ایٹھ ہاؤز میں چندرمہ ہے مطر تارہ کا ساتھ اور اشتھک بھرگ میں ٹوئنٹی نائن ڈوٹس ففٹی ایٹ پرسنٹ آج کے دن آپ کے لیے سپورٹیو ہے اب یہاں پر یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ایٹھ ہاؤز کا چندرمہ چوری کے الزام آپ پر لگوا سکتا ہے کانونی ماملے آپ کے اگینسٹ کھڑے کیے جا سکتے ہیں پھر وہ چاہے جھوٹے ہی کیوں نہ ہو پر کانونی ماملوں میں آپ کو الجھایا ضرور جا سکتا ہے پھر وہ چاہے کسی شڑینتر کے روپ سے ہو آپ کو پرطاڑت کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو دبانا چاہتے ہیں وہ سیچویشن پر ڈپینڈ کرے گا یہاں پر کہیں نہ کہیں بہت زیادہ انگزائیٹی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے چھاتی میں درد سانس لینے میں پریشانی ٹینشن بہت زیادہ یہ چیزوں سے پریشان ہوتے ہوئے آج کے دن کو گزاریں گے اور خاص طور پر اس سمیں میں زبان جو ہے اس پر کنٹرول زیادہ رکھیے گا چاہے اپنی جیون ساتھی کے ساتھ میں کوئی بات کرنی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کیجئے گا ایسی سمیں میں خاص طور پر آپ کو روپے پیسوں کا نقصان ہو سکتا ہے یہاں پر شبرنگ رہے گا آپ کے لئے پرپل کلر شبرنگ رہے گا نمبر سیون اب بات کرتے ہیں ورشچک راشی کی آپ کے لئے سیونتھ آوز میں چندرمہ ہے سمپت تارہ کا ساتھ اور اشتھک ورک میں ٹوئنڈی سکھ دوٹس ہنڈرڈ پرسن پاوسٹیویڈی کی ساتھ میں آج کا دن بتائیں گے جس کے کارن یاتراؤں میں بھی فائدہ ہوگا تو یہاں پر خاص طور پر فیملی کے ساتھ اگر کوئی ٹرپ پلان کر رہے ہیں تو وہ شاندار بن سکتی ہے یہاں پر سرکاری لیندین کرنے میں بھی آج کے دن آسانی ہوگی اچھے سے پیمنٹ بھی مل جائے گا تو وہیں پر نئے سورسز میں انویسمنٹ کرنے کی طاقت اور سمجھ دونوں ہی آپ کو پرابت ہوگی ایسے سمجھ میں سکھ ملے گا سممان ملے گا کہیں نہ کہیں یہ کہیں یہ بھی مل سکتا ہے یہاں پر شبرنگ آپ کے لئے رہے گا یلو کلر شبرنگ رہے گا نمبر 3 اب بات کرتے ہیں دھنوراشی کی دھنوراشی کے لئے سکس ہاؤز میں چندرما ہے شیمتارہ کا ساتھ اشتھک ورگ میں 24 ڈاٹس ہیں اوورال سیچویشن یہاں پر آپ کے لئے 100% پوسٹیو ہے 100% پوسٹیویڈی کے ساتھ میں سکس ہاؤز کا چندرماکسر میں کہتا ہوں کہ ریکاوری کا ہے یہاں پر خاص طور پر بدھی کا ساتھ ملنے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائٹ بلب مومنٹ سمجھتے ہوں گے کہ اچانک سے کوئی آئیڈیا ہے اور ایسا آئیڈیا ہے جس پر اگر عمل کر لیا جائے تو شاندار کمائی ہو سکتی ہے فائدہ ہو سکتا ہے چاہے رشتوں میں ویاپار میں سوسائیٹی میں یہی چیز ہونے والی ہے چیزوں کو دھیان سے سوچئے اور جب لائٹ بلب مومنٹ آتا ہے تو اس مومنٹ کو ایسے ہی جانے مت دیجے گا یہاں پر سانسار اک سکھ سو بدھا ہے تو پرابت ہوں گی ہی تو وہیں سماج میں اپریسییشن بھی پرابت ہو سکتا ہے جس سوسائیٹی کے ممبر ہیں آپ اگر ان کے الیکشن چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں کمیٹی ممبر بننے کی آپ کے یہاں پر اپورچنٹی ضرور دیکھنے کو ملے گی اس اپورچنٹی کو ایسے ہی جانے مت دیجے گا یہ افسر جو ہے ہر بار نہیں آتا آپ کو مل رہا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے اپیوگ آپ کو ضرور کرنا چاہیے ینگسترز خاص طور پر دوستی میں رشتداری میں کہیں نہ کہیں پر دوسرے لوگوں کا ساتھ درد دونوں ہی باتھتے نظر آئیں گے شب رنگ ایسے میں رہے گا آپ کے لئے آف وائٹ کلر شب انکھ رہے گا نمبر ایٹ اب بات کرتے ہیں مکر راشی کی تو ففت ہاؤز میں چندرما ہے پرتیاری تارہ کا ساتھ اور اشتھک برگ میں ٹوئنڈی فائیو ڈاٹس ہیں اوورال سیچویشن یہاں پر آپ کے لئے اونلی اونلی ٹھرٹی پرسنٹ سپورٹ کی ہے جس کے کاران چنتا گرست ہونا فضول خرج کرنا دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر کے سویم کا نقصان کر لینا تو وہیں رومرز پر یعنی کی افواہوں پر بھروسہ کر لینا یہ چیزیں آج کے دن آپ کو صرف اور صرف پریشانی دینے والی ہے ہیلتھ پر بھی آج کے دن دھیان دینے کی ضرورت ہے تو وہیں کمائی پر فوکس کریں دوسروں کی بات نہ سنیں تو کم سے کم چاہے دس روپے ہی کیوں نہ ہو کمہ کر کے ضرور لوٹیں گے پر دوسروں کی باتوں میں آگے تو دس چھوڑی اُلٹا جیب سے دس لگا کر کے پھر گھر لوٹیں گے تو اس سے سابدھان رہنا ہے یہاں پر گلتی سے بھی چاہے شراب ہو نشا ہو جوا ہو ان کی طرف آگے اپنے قدم نہ بڑھائیں اچھا نہیں ہوگا بلکہ بتر ہونے کی سمبھاونہ بہت زیادہ پربل ہے شبرنگ ایسے میں رہے گا آپ کے لئے کھاکی کلا شب انکھ رہے گا نمبر تھری اب بات کرتے ہیں کمپراشی کی فورت ہاؤز میں چندرما ہے پرتیاری طارقہ ساتھ اشتھک گورگ میں ٹھٹی ڈاٹس ہیں اوورال سچویشن یہاں پر اونلی ار اونلی ٹھٹی پرسنٹ سپورٹ کی ہے جس کے کارن ہیلتھ وائز تو پریشان ہونا ہی ہے خاص طور پر مائیگرین کی سمسیاں ہیڈک کی سمسیاں تو وہیں پر اپنی پرسنل لائف میں غلط ڈیسیزن لیتے نظر آئیں گے کہتے ہیں ناکشتر جو ہیں گرہ جو ہیں برہمان میں وہ سوائم نیچے اتر کے ہاتھ نہیں پکڑتے اس پر اثر ڈالتے ہیں متی بھرشت کرتے ہیں یہی چیز ہونے والی ہے کہ متی بھرشت ہوگی سوائم کا نقصان کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے غلط ڈیسیزن لیں گے سب کے سمجھانے کے باوجود میں صحیح ہوں یہ مانتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اسی کے کارن گرنے کی سمسیاں آ سکتی ہے سوچ سمجھ کے چیز چلیے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں پر یہ شروعات ہے جو بچاو بہت جلدی رکھنا زیادہ ضروری ہے ایسے سمجھ میں کہیں نہ کہیں افیر دوسروں کے ساتھ میں سمبند یا جھوٹی افوا یہ آپ کے دامپتی جیون میں پریشانی ضرور کھڑی کر سکتی ہیں شبرنگ ایسے میں رہے گا آپ کی لیے آرنج کل شبرنگ رہے نمبر سکس اب بات کرتے ہیں مین راشی کی تو تھرڈ ہاؤز میں چندرمہ ہے شیم تارہ کابی ساتھ اشتھ ورگ میں بھی 38 ڈاٹ ہیں ایسے سمجھ میں چندرمہ انویسمنٹ کے لئے جانا جاتا ہے انویسمنٹ سے فائدہ آج کے دن ضرور ملنے والا ہے چاہے کسی صرف اور صرف فائدہ ہی ہے ایموشنل بھی زیادہ ہوں گے چیزوں کو لے کر پیچھے کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے آج کے دن کہیں آنکھوں میں آسو بھریں گے تو وہیں لوگوں کے پرتی واپس سپریم بھاونہ اتھپن ہوتی ہوئی نظر آسکتی ہے اٹریکشن میں آکر کہ دوستی ضرور ہوگی پر اس دوستی پر تھوڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہ یہ دوستی استعمال کرنے کے لئے نہ ہو سوئیم کا استعمال ہونا غلط ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا آگے کیا ہے وہ نہیں کہوں گا کنکہ کلیوگ ہے آپ سب سمجھتے پر سوئیم کا اپیوگ کوئی نہ کرے یعنی کہ خود کو use and throw material مت بنائیے گا یہ تو ہوئی بات آج کے راشی فل کی اب بات کرتے ہیں بھاگ ی اور کرم کے صدحان کے بارے میں کل ہم نے کچھ بات ادھوری چھوڑی تھی آج اسی پر آگے چرچا کر رہے جوتش کے درشتی کون سے اگر دیکھا جائے تو تتھی یہ ہے کہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھا کیسے جائے جوتش کے انسار کرم کو تین پرموک دھاراؤں میں بات گیا ہے سنچت پراربد اور کریمان یہ تین کرم ہے سنچت کرم وہ کرموں کا لیکھا جو کا ہے جو آدھ کال سے ویبھن یونیوں میں جنم لینے کے کارن بنے ہیں انہی سنچت کرموں میں سے کچھ کرم پراربد کے روپ میں اس جنم میں ہمیں ملے ہیں جیسے ہم سامانی بھاستہ میں کہیں تو بھاگی کا درجہ دیتے ہیں پراربد کو بھوگنا ہی پڑتا ہے وہ انتیم کرم کے روپ میں کریم کرم آتا ہے اور یہ ورطم میں ہمارے دوارہ کیا گیا کرم ہے ہم اپنے پراربد کو کس طرح سے جیون میں سامان یا سامنا کرتے ہیں اسے ہی کریم کرم کہتے ہیں یہ ہی کریم کرم ہے جسے کرم بادی لوگ پرشارت کا نام دیتے جوتش ہمیں ہمارے پراربد سے پریچائے کرتا ہے وہ ان سیماؤں کا نردھارن کرتا ہے جس کے بیچ رہتے ہوئے ہم اپنے جیون کا نروہن کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ جوتش ہمیں کریم کرم کے دوارہ وہ اپائے بتاتا ہے جس سے ہم اپنے پراربد کو بہتر طریقے سے نروہ کر سکتے ہیں آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے باہر بارش ہو رہی ہے یہ ہمارا پراربد ہے اب بارش سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو چھاتا ہے یہ ہی اپائے ہے جوتش ہمیں یہ ہی بتاتا ہے کہ اگر سچویشنز الگ ہے تو کیا کر کے بچا جا سکتا ہے کرم کیسے بہتر بنایا جا سکتے آج ابھی یہ آگیا دیجئے کل پھر سے نئے ایپیسوڈ پر نئی چرچائے لے کر آئیں گے نئی باتوں پر اور اچھے سی وشلیشن کریں گے آپ سبھی کی راشیوں پر کیا اثر پڑھنے والا ہے سبھی باتوں پر ہم دھیان سے آگے بڑھیں گے جیسی کہ آپ سب جانتے ہیں آج سترہ جون ہے شنی وکری چال چلنے والے ہیں اور وکری چال سے آپ پر کیا اثر پڑھنے والا ہے کیا اپائے کیے جا سکتے ہیں شنی کے تا بہتر اور بہتر کر سکتے ہیں انہی سب باتوں کے لیے اسی چینل پر آپ سب کی لیے شنی وکری راشی فل اپ لبد ہے آپ اپنی راشی کا دیکھنا چاہتے ہیں تو آرام سے آگے بڑھ دیکھ سکتے ہیں اور اب اسی وقت دیکھنا آپ کے لئے بہتر رہے گا ہمیشہ کی طرح پراتن یہی کرتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا پریوار سکھی رہے سمپن رہے سرکشت رہے گھر میں بڑے بزرگوں کا ساتھ اور آشیر واد ہمیشہ ہمارے ساتھ میں بنا رہے جے شریر رامی جہن